موسیقی اس میں سہنی نے آرکشن روزٹر کا پالن نہیں کرنے کا آروپ چھتیس گھڑ سرکار پر لگا دیا ادھر کانگریس او بی سی آرکشن کے معاملے میں سب سے پہلے ہیڈ کاؤنٹ یعنی کی جنگڑنا کرانے کی پہل کا دعویٰ کر رہی ہے ایک طرف آرکشن کو لے کر ہائی کوٹ میں پیچ فسا ہے تو دوسری طرف سیاست بھی روز نئے کربٹ لے رہی ہے اسی پر کریں گے آج آپ کی بات تو ہم سب سے پہلے سناتے ہیں کی کیا کہا ہے راستری پرچھڑا برگایوک کے ادھرکش بھگوان لال سہنی نے کیونکہ ان کے بیان کے بعد ہی چھتیس گھڑ میں یہ گھماسان شروع ہوا ہے چھتیس گھڑ میں چودہ پرتیسط ہے آرکشن پیچھروں کو بھی سی کو دیا گیا ہے لیکن روشتر میں آٹھ پوائنٹ پر رکھا گیا ہے جو پیچھروں کے ساتھ نیای نہیں ہے اس کو چوتھے پوائنٹ پر دینا چاہیے چوتھے پوائنٹ پر کین سرکار نے دیا ہے اس لئے پیچھرے بار کو آرکشن کے لاب روشتر میں دینے کے لیے روشتر بنانا چاہیے تو اس میں نمبر چار پر پیچھرا برگانا چاہیے آج یہاں چودہ پرتیسطہ آرکشن ہے اس میں بھی آٹھ پر دیا ہے جبکہ کم ہونا چاہیے ستائیس میں جب چار ہے تو چودہ میں تو اور بھی دو تین پر آنا چاہیے لیکن آٹھ پر کر دیا ہے تو کسیوں کے پرتی بہت نیا ہے تو یہ تقنیقی معاملہ ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے لیکن اس کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کیسے آپ نے سامنے آگئی ہے اس پر بھی ذرا نظر ڈالیے کھے وال پردیس میں کانگریس کی سرکار اور مکہ منتری جی او بی سی کے نام بلکل تو اور یدی اس میں روشٹر میں گڑ بڑی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ادھکاریوں کو گمیڑتا سے اس بات خل لینا چاہیے یدی کہیں تروٹی ہے تو اس کو صدھار کرنے کیا سکتا ہے اور اس کو صدھار کر کے اس کا لاب مجھے چاہے برامہر سماج ہو تھاکور سماج ہو ارسوچی جاتی ہو جن جاتی ہو یا ایک بڑا تپکہ او بی سی ہو جو ابھی تک اپنے احق اور لڑائی اس کے لئے سنگھرس کرتی رہی ہے یدی اس کو سممان دینے کا کام کیا ہے تو ادھے اس کے اسوشی پردان منتری نریندر موڈی جی مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ اپنا مہتپن سجاؤ دیس کے سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کینر کی سرکار کو پہلے دینا چاہیے او بی سی کے حتوں کے لئے چھتیز گڑھ میں کینر سرکار کے دوارہ کیے گئے فیصلے سے پہلے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے پیٹ کاؤنٹ کرنے کے بعد ان کے ریزرویشن کی جو بات ہے ہم نے پورے دیس میں سب سے پہلے چھتیز گڑھ اس میں آگے ہے اور ان کی جو شنکائیں ہیں اس کو بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادھکاری دور کر دیں گے لیکن چھتیز گڑھ پورے دیس میں انی راجیوں سے او بی سی کے سندر میں نیرنے لینے میں اول ہے تو کیا ہے نیوز ٹنٹی فور مدھپردیش چھتیز گڑھ کے سوال آئیے آپ کو سوال دکھاتے ہیں ہمارے سوال ہیں او بی سی ریزرویشن پر آخر کیا ہے کنفیوزن یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اس سے لیکر امیشہ اسمن جیسے ہائی کوڑ کا آدیش یا پھر سیاسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا پالن چھتیز گڑھ میں سیاسک پرچند او بی سی آرکھن پر چھڑا ہے یہ بڑا سوال ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں ہائی کوڑ کا آدیش یا سیاسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے ریزرویشن کا پالن یہ بھی بڑا سوال ہے اس مسئلے پر باتچیت کرنے کے لیے اور اس ڈیبیٹ میں حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں خاص میمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں چندر شیکھر شکلہ جی پرواری مہامنطریاں کانگریس کے ورش نیتا ہیں چندر شیکھر جی بہت سواگت آپ کا نیوز ٹنٹی فور مدھ پردیش شتیز گڑ پر سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ راستری نمسکار نمسکار ابی لاز جی جی راستری پچھڑا برگ آئیوک کی ادھیاکش آتے ہیں پردیش میں اور ایک بہت گمبیر آروپ لگا کر چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر آرکشن روستر کا پالن ڈھیک ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے کہاں تقنیقی دکت ہے وہاں دیکھیں اپی لاز جی راستری پچھڑا برگ آئے کی جو ادھیاکش آئے تھے اب چونکہ آئے تھے تو کچھ کہنا اس لئے کچھ بھی جو من میں آئے کہ کے چلے گے چھتیز گڑ ایک ایسا راج بلکہ اس دیس میں سروہارا برگ کی چنطہ او بی سی برگ کی چنطہ ایسی ایشٹی برگ کی چنطہ سب سے یادہ کسی نہیں کی ہے تو وہ بھارتی راستری کانگریس نے کی ہے اور بھارتی راستری کانگریس وہ پارٹی ہے جس نے عام ہر ہر انتیم وقتی تک کو ادھکار دینے کا پریاس کیا ہے چھتیز گڑ میں بھی سرکار بہت اچھا کر رہی ہے اور ان کے کچھ بھی کہنے کے پور کانگریس نے پہلے سے ہی کر دیا تھا ہم نے تو ستیز پرسنڈ آرکشن کا اعلان بھی کر دیا تھا تقنیقی دکھتوں نیائلین تقنیقی دکھتوں اور کوئی تقنی نیائلین تقنیقی دکھتوں کی دکھتوں کیسے وجہ سے معاملہ رکھا ہوا ہے انیتہ ہم ان سے چار قدم آگے بڑھ کے چل رہے تھے ابھی جو ڈیٹا آئیو کا گھٹان ہو گیا ہے ہمارے دور دس لاک ایپ رسٹور ہو گیا ہے دیس لاک لوگ تیار ہو گیا ہے اور سب کچھ ہونے کے بعد لوگوں کو جاتی کر جنڈا کا ادھار ملے اس کے لئے ہم قائم کرنے کے لئے تیار ہیں اور بلکہ ہم اور ہمارے نیتہ تو ہمیں ساس کہتے ہیں کہ جاتی کر جنگڑنا بھی ہونی چاہیے جس سے ماننی نریند موڈی جی ان کی سرکار بھاگ رہی ہے ایک بات میں اور اپیزاد و بیلاف جی کی ہماری کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہوتا ہمارے موہ میں رام بگل میں چھوری نہیں ہوتا ماننی نریند موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک اور جات عرکشن کی بات کئی گجر عرکشن کی بات کئی اس کے بعد مہراتہ عرکشن کی بات کئی اور ہر بار مکری ہے یہ بات مہت پوڑھ ہیں اس بات کو سمجھے جانئے دیس کو ادھکار اور حق دلانے کے بجائے جاتی کر معاملوں میں لڑانے کی سمجھیاں ہی جادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیان سنا سانی جی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چودہ پرسنٹ عرکشن آپ نے دیا ہے جو لاغو ہے اسے بھی چودہ پرسنٹ پورا لاغو نہیں کر رہے ہیں اسے آٹھ پے نمبر پر رکھ رہے ہیں روستر میں جبکہ اسے دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نمبر تک ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے بہت سارے OBC ورگ کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس آروپ کو آپ جو ابھی چل رہا ہے جو لاغو ہے جو ویوستہ اس میں بھی کھامی بتا رہے ہیں وہ تو نہیں نہیں ابھیلاز جی ایک دم اس پشت طور پر کل ماننی روین چوبیج نے بھی کہا آج میں پھر کہہ رہا ہوں ساہنی جی جو بھی سجھاؤ دے رہے ہیں وہ سارے سجھاؤ ان کو کینڈر سرکار کو دینے چاہیے نہ کی راجے سرکار کو اور ہم نے کہا نا ہم تو بول رہے ہیں کہ جاتیگت جنگڑنا ہونی چاہیے پچھڑا سرکار نے سرکار نے ہلپ نامہ دے کر انکار کر دیا ہے کتنا عدی کار ملے ابھی تو اس پشت ہو چندر شکر جی اس مانگ کو لے کر تو بڑا فیصلہ آ گیا سرکار نے ہلپ نامہ دے کر انکار کر دیا کہ ہم جاتیگت جنگڑنا نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو کلیر کر دیا کینڈر سرکار نے اپنا سٹینڈ نہیں کینڈر سرکار نے کلیر کیا ہے راج سرکار نے نہیں کیا راج سرکار کے اوپر آپ کے جو ماننی پچھڑا ورگائیو کے ادھیاکش آروپ لگا رہے ہیں یہ ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی سمسیہوں کو دوسرے پر تھوپ کے بھاگتے ہیں یہ اپنی سمسیہوں کو راجوں کو بڑا وٹ کرتے ہیں یہ ہی بات تو میں کہہ رہا ہوں یہ گھوم بھوم کیونکہ آروپ لگا رہے ہیں اور آئے ہیں تو کچھ تو کہنا ہے کہا کے چلے گئے لیکن واسطہوں میں جو مو سمسیہ جیسے انہوں نے کہا دیا جات آرکھن ہونا چاہیے گجر آرکھن ہونا چاہیے مراتھا آرکھن ہونا چاہیے لیکن حق دینی جہاں باری آتی ہے یہ پلائن کر جاتے ہیں راجیوں کی اور مو تے اکھنے لگتے ہیں یہ اپنی سٹی سپشٹ کبھی نہیں کرتے کیندر سرکار نے کہا ہے نہیں کہے گی جبکہ پورا دیس میں مانگ اٹھ رہی ہے جاتی جڑنا ہونا چاہیے اوپی سی ورگ میں بھی ہتہہ ہونا چاہیے کہ کون سمر کا کتنے ستھان پہ اور اس کو کتنا حق ملے اور اس بات کی حمایتی کانگریز بھی ہے یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ دنیا بھر کی بات آٹھوہ نمبر نووہ نمبر دوسرا نمبر آپ حق تیہ کر دو اس کو اتنے پاس میں ملنے لگے گا ہم نے تو پہلے ہی ستی پریشن کا گھوستہ کر دیا تھا اچھا ٹھیک ہے چند شکر یہ چیز اور یہاں پر تقنیقی طور پر میں جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ او بی سی آئیوک کوراشٹی او بی سی آئیوک کو ایک مہتی ذمہ داری سوپی تھی دیش کی عدالتوں نے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا پھر وہ سپریم کورٹ ہو کہ آپ او بی سی کے ایکچول کنڈیشن جو ہے یا تھا استطی جو ہے ابھی اس وقت وہ لے کر کے آئیے کہ کتنی ان کی آبادی ہے نوکریوں میں کتنا پرتیشت ہے آرثی کستر ان کا کیسا ہے جی ڈی پی میں اگر پرتیوکتی آئے تو او بی سی کی پرتیوکتی آئے کہ دیش کی عوصت پرتیوکتی آئے سے کم ہے زیادہ ہے وہ آنکڑے بھی یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ سہنی جی اور ان کے جو آئیوگ ہے وہ نہیں جھٹا پایا اور اس کو لے کر کہ جبلپور میں کل ہم نے خبر بھی دکھائی نیوز ٹونٹی فور مدپردیش شتیس گڑ میں میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جبلپور کے او بی سی جو وکیل کا سنگٹھن ہے وکیلوں کا انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے پی ایم کو اور او بی سی سے جڑے تمام سنگٹھنوں کو کہ انہیں ہٹایا جائے اپنے کام میں فیل رہے ہیں انہیں اگر یہ اب تک ڈیٹا پہنچا دیتے تو کئی ہائی کورٹ اور کئی عدالاتوں میں جتنے معاملے فسے ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوتے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے راج سرکار کہ سر پر ٹھیک رہا مڑا جا رہا ہے جی ابھی لازدی میں آپ کی بات تو سہمت ہوں حلنکی مدی پردیس میں کیا ہوا انہیں راجیوں میں کیا ہوا انہیں راجیوں میں جا کے کیا کام کیا مجھے نہیں پتا لیکن چھتیز گھڑ آنے کے بعد انہوں نے پچھڑا ورگا کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف بائٹ دیا آپ کے پدرکاروں سے چرچہ کی گھوما پھرا انجوائی کیا اور او بی سی کے نام پہ انہوں نے دھوکا دیا اور یہ بات صرف اپنے راشتی نیتریتوں کو خوز کرنے کے لئے کرنے ہیں کہ ماننی موڈی جی ایسا ماننی موڈی جی ایسا اور یہ اپنے پد کو بچانا چاہتے ہیں یہ ستہ لو لپ ہے ملکل اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان کے پیچھے سیاسی وجہ بھی ہے یا لگتا ہے کہ یہ نہیں کچھ تقنیقی دکتیں ہیں اور اس کو لے کر جو انہیں فیڈبیک دیا گیا اس آدھار پر انہوں نے بیان دیا یا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر من بنا کر آئے تھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن راشتی پچھلاور غائیوں کے ادھے چھے کیبنیٹ منتری کا درجہ ہے ان کو پورا سموان یعنی وہ کام کرنا چاہے ان کو کون رکھ سکتا ہے اور ان کو تو کام کرنا ہی ہے لیکن وہ کام کرنے کی ان کے جو جو ہاں بھاں ان سے تو لگتا نہیں کہ وہ کام کرنے کے اچھک ہیں ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ راجنیتی کرنے آئے ہیں راجنیتی کرنے ہیں وہ ایک پکچ بن کے ایک پکچ بھی اسے تاریب کر رہے ہیں اور کانگریس کی نندہ کرنے بھئی آپ آئیو کی ادھیک چھو سویدھانک دائیت تو ہے سویدھانک پد ہے آپ نہ بھاچپا کے ہونا آپ کانگریس کے ہو پھر آپ کیسے ان کی تاریب کر سکتے اور کیسے کانگریس کی برائی کر سکتے ہو وقتیگت طور پر تو اسی لئے میں نے کہا کہ وہ راجنیتی کرنے آئے تھے اچھا ٹھیک ہے اور آپ جو جو چھتیزگر سرکار جس کی جس بڑے کام کے لیے اپنی اپلپدھی بھی بتا رہی ہے اسے اور بہت زیادہ آشانوید بھی نظر آ رہی ہے اتصاہید بھی نظر آ رہی ہے وہ ہے OBC ورک کے ہیڈ کاؤنٹ جس کو لے کر ایک ایب بھی بنا دیا گیا دس لاکھ لوگوں نے اس میں ریجسٹریشن بھی کر لیا اور اگر میری جانکاری یہ صحیح ہے تو وہ دیش کا پہلا ایسا راجہ ہے جہاں پر OBC کی لوگوں کی پورے ڈیٹا اور ریکارڈ کو اکھٹا کرنے کا کام شروع بھی ہو چکا ہے اور ابھی کی جانکاری میری ہے کہ پانس زلوں میں کام لگ بھا کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے کیا اس کو لے کر کے آپ بڑا کام پہلے بار کرنے جا رہے ہیں اور ہم بہت امانداری سے سیوہ کرنا چاہتے راجنیتی ہمارے لئے ستہ نہیں ہمارے لئے سیوہ کا پریہ ہے ہم دھرم کے نسار سیوہ کرتے ہیں اور ہمارے لئے راجنیتی کوئی ستہ پرابتی کا مادھیم نہیں سیوہ پرابتی کا ادیس ہے ہمارا ہم اور ہمارے سارے نیتا چاہے وہ ماننی بھوپیز بھگیل ہو چاہے وہ موہن مرکام ہو چاہے وہ ماننی راحل گانزی جی ہو ہم راجنیتی میں سیوہ کی ادیس سے آہیں تو ہم سیوہ کر رہے ہیں اور ہمارا ادیس لوگوں کو مدد کرنا ہے ان جنا کانچھاؤں میں بھروسہ اتر رہا ہے جو جنت نے ہمیں دیا ہے چند شکر ساہو جی بھوپیز 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 نیتا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سر آج ہمارا جو دیویٹ ہے وہ سیمپل اسی بات کو لے کر کے ہے جو راشتری پچھلا ور گائیو کے ادھیک سانی جی کہا کی او بی سی ریزرویشن کو لے کر روسٹر فالو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کو لے کر ساہو جی آپ دیکھئے چند شکر شکلہ جی پڑام بھی کر رہے ہیں سیاست تو لیکن ہے سیاست 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 دیکھ عویلہ جی راستی پیچھڑا بھر کا کثن یا ان کے سمیچھا جو ہے وہ ریکارڈ کے آدھار پر ہے اور پرامنکتہ کے ساتھ جو ان کے سامنے لائی گئی بات ہے اس کے آدھار پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روسٹر کا پالن نہیں کر رہے ہیں آپ کلاس ون ہو کلاس ٹھو ہو کلاس تری ہو اس میں پرسینٹیج آپ نکال کے دیکھ لیجئے پیچھڑ بار کے لوگوں کا کتنا پردیت ہیں سرکاری سیوہ میں ہو تو اسی لیے نیشنل کمیشن فار بیک ورد کلاس نے پوری طریقے سے آپ کے تتھ کو جو آپ نے سرکار نے ادھکار 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 پر پھٹکار لگائیے آپ کو پھٹکار جس کو صحیح صحیح پرپیکش میں لینا چاہیے اور دنیا بھر دور بات کرنے سے کوئی بیشا نہیں ہے ہم تو بات کریں گے جو فیکٹ سیٹ آیا ہے چتیز گڑ راج جی سیٹ میں یہ صاف ہے کہ آپ روستر کا پالن نہیں کر رہے ہیں تھوڑا بھی نہیں کر رہے ہیں آپ او بی سی کے جتنے کرمچاری برگ ہیں جتنے عدی کاری برگ ہیں جتنے ساس کی سیوہوں میں ہیں گیر ساس کی سیوہوں میں ان کے ساتھ نیائے نہیں کر رہے ہیں آپ پورے اس کا جو او بی سی کے لیے جو بھی مابدند ہے پیرامیٹر ہے اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں تو کائک او بی سی کی سرکار کہلاتے ہیں آپ بھاسن کے لیے کہنے کے لیے ساہو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیش میں سب سے پہلا راجے ہیں جو ہیٹ تر رہے ہیں کہ آپ نے روشتر کا پالن کیوں نہیں کیا کیوں سمیدان سی نہیں ہے پہلا راجے دوسرا راجے ویسے نہیں یہ تو بھئی آپ نے 27% 127 سمیدان سنسودhan میں راج کو ادھکار دے دیا اب راج کیا یہ کام ہے کہ آپ جاتی جنگ نہ کریں سنسس میں آپ جو بھی کر سکتے وہ کریں اور جو بھی جاتی وں کے معاملے میں جو نرنے آپ کیندر کو بھیجتے تھے ncbc کو بھیجتے تھے یا اور کسی اجنسی کو بھیجتے تھے وہ اب رہا نہیں اب آپ کو ادھکار ہے کہ کہاں پر آپ کو سامیل کرنا ہے کہاں پر سنسودhan کرنا ہے کہاں آپ چھوٹے چھوٹے ہوئے لوگ ہیں کہاں ونچیت لوگ ہیں ان کو آپ سامیل کریے لیکن کس تو کری آپ یہ 9 اگست کو 9 اگست کو بھارتی سنسد میں یہ بھیل آیا اور 12 اگست کے پہلے پاریت ہو گیا دونوں میں سر سممت سے پاریت ہوا بیپکش کے لوگوں نے بھی اور دوسرے پکش کے لوگوں نے بھی اس میں سمرت دیا اب اس ایک سو ست ست سو سب سب سودن کے بعد آپ راج سرکار کا پہل دیکھ لیجئے کچھ نہیں ہے جب کی راج پتی سے انیکٹ ہو گیا تھا ساک چرون کے بعد چھیک میں آتا چنشکر جی بہت گمبیر سوال ساہو جی نے یہ لگ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن جو تقنیقی طور پر جو ریپورٹ دی گئی 36 سرکار کی طرف سے اور جو روستر کا فالو کرنے کا طریقہ دیکھا گیا اسے دیکھ کر کے تو دی پوائنٹ وہاں پر راشتری پچھڑا برگ آئیو کے ادھی اکش نے اس میں کامیا گنائی ہیں کامیا گنائی ہیں آپ آگے کیا کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں وہ دیگر بات ہے لیکن جو ویوستہ لاغو ہے اس میں کامیا ہے اس میں کامیا ہے اس سویکار کیجئے کیا کریں گے آپ سر ہوتے تھے اور اس سمیں ہمارے چمپو بھی سانت رہتے تھے اس سمیں ان کو سرکار چھتیز گڑیا نجار آتی تھی اور اب جب چھتیز گڑیا سرکار ہیں جہاں بھوپیز بھگیل مکش منتری ہے جہاں پہ ٹی ایز بابا جیسے سواس منتری موہن مرکام جیسے پردیس دیکھ چاہے تو ان کو اس بات کو سکار کرنے میں بڑا تکلیف ہو رہا ہے خود تو کچھ کیے نہیں دھائی دن چلے اور دھائی کوس اور اب دوسروں سے اپکشا کر رہے ہیں آپ نے خود کہا ناؤ اگرس کو جب قانون پاس ہوا تو سر سمتی سے پاس ہوا سمتی تھی تب وہ راجنیتک باتیں کی انہوں نے کہا اس دیس کو وردان موڈی جی نے دیا کیا یہ بھی لکھ کانگرس کی سرکار نے دیا یہ بھی بتاتے یہ بھی لکھ دیا کہ ہماری سرکار کی نندہ کرے ایسے باتیں نہیں ہوتی یہ وردان تو صحیح بات کہہ رہے لیکن چندر شکر آ کر اور پی ایم کو اس طرح سے اینڈورز کرتے ہیں تو پھر کانگرس شاہست راجی میں آ کر کے تو پھر اس کو سیاسی چشمی سے دیکھا رہے گا لیکن میرا سوال یہ ہے چندر شکر ساہو جی کہ ایک طرف تو تمام بی جی پی کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ او بی سی کا بھلا چاہے وہ مدھپردیش ہو چاہے چھتیز گڑ ہو یا یہ تمام چیزیں ہائی کوٹ میں اٹک جائیں گی تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی سر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھ ایک بیشہ ہے نیشنل کمیشن آن بیکوارڈ کلاس اس کے سمیدھانی کا دکار ہے اور سمیدھانی درجہ بھی اسی سرکار نے دیا ہے اور پہلی بار بھارت کا پردھان منتری گروپ کا ہے یہ تو آپ اپ اپ خود کہتا ہے میں او بیشی ہوں اور سر دینے کے اور مانگے کی جورت نہیں ہے دوسری بات یہ جو کیندر سرکار میں لیٹیگیسن کے دوران سولیشیٹر جنرل نے یا بھارت سرکار کی اور سے جو وہاں کے ریپزینٹ کر رہے ہیں لیگل پریکٹیس میں ان کے دورہ جو باتیں کہی گئی ہے وہ اس اندر میں کہی گئی ہے کہ ایک سو ستائیس سو سنسویدھان سنسو دن کے بات جاتی گنہ اور جاتی سرویق بھی تو آپ کو تحذکار مل گیا ہے اور آپ کہی رہے کہ ہم اتنا کر رہے ہم یہ ایک لاغو کر رہے وہ لاغو کر رہے نانا ساہو یہ پولیٹیکل بیلنس بنانے کے لیے جانا چاہ رہا تھا یہ پولیٹیکل بیلنس بنانے کے لیے تو کہیں سنسو رنس چاہے جانگنہ کرانا چاہتے راج وہ ہم بردیں ایک پرستا لے آتی سارجنک ہو جاتا کونسا راج چاہتا کونسا راج نہیں چاہتا سارا 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 ڈسکسن کو آپ دیکھئے اب علاج جی آپ ویب سائٹ میں پورے ڈیبیٹ کو آپ دیکھ لیجئے 1931 کے بات 1931 کے بات جو جاتی گن گن ہوئی اس میں دو سو دو ہزار گیارہ گیارہ میں ساروکشن ہوا ساروکشن میں سارا بیشہ آیا کہ اس راج میں کتنے پرست کہاں کہاں کیا ہے اس کے بعد یہ بیشہ آیا کہ راج سرکار کے طرف سے بات آئی کہ ہم کو وہاں بھیجنا پڑتا ہے سرکار کا مسئلہ آگیا آپ پوری طریقے سے تقنیقی بھی ہے اور پوری طریقے سے اس کے ویدھان اکتہ بھی ہے اب آپ کو کرنا ہے چھتیش گھر سرکار کو کرنا ہے یا مہارہ سرکار کو کرنا ہے آپ کس پرکار سے کین جاتیوں کو سوال لیتا کرتے ہیں اور آپ جاتی جنگنہ کا روپ کس پکار دینا چاہتے یہ میرا کہنا ہے چند شکر ساہو جی لیکن میں یہ جان چاہوں کہ جب روز کا ریزرویشن کا فالو نہیں ہو رہا تھا آپ لوگوں کے پاس سرکار چلانے کا لمبا انوہب ساہو کہ اگر BJP بیشہ پر سارا فیکٹ سیٹ بھی ہے دوسرا بیشہ یہ ہے اب علاج جی میں آپ کے جانکاری کے لئے کہ دوں کہ پچھلی بار 2011 12 میں جب ایک بڑا اندولن ہوا پچھلی برکہ بستر سے 25 20 2 1 1 2 2 2 2 1 اتنا انتر ہے یدی کوئی OBC کا بیدیارتی ہے تو اس کو 100 روپیا ملے گا اور SCST کا بیدیارتی ہے اس کو 1000 ملے گا اس طریقے سے 90% کا لگ بر ڈیفرینس ہے تو اس کو بھی ہم نے ریس کرنے کے لیے اس کو یکتی کرنے کا پرستا دیا 2013 میں ہم تو رہے نہیں لیکن ہماری جو کمیٹی ہے ہمارے عدیقشتہ میں جو فیصلے ہوئے تھے اس میں ساب باتیں تھی کہ روستر کا پالن نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے جواب دے ہی تائی کی جائے چیپ سیکرٹری کے عدیقشتہ جی کیا اگر کوئی تکنی کی دکت ہے تو اسے ٹھیک کیا رہے گا کانگریس کی سرکار میں اور وہ پورے طریقے سے ایک لیگل میں تھے اور یہاں کے بار بار کہتا ہوں کہ ان کے کتھنی کرنی میں انتر ہے یہ بار 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 بولتے انہوں نے 2011 کا شکلہ جی دیکھیں انہوں نے جو کیا سر تبھی گے سر وہ جنت حساب کرے گی سرکار کی ہے سرکار میں آپ ہیں کیا میں جانا چاہتا ہوں اگر تحلیقی دکت ہے جواب دوں گا بلا آپ پورا ہو چکا ہے لاغو انہوں نے کیا کیا پرست یہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں ہم تو کر رہے ہیں میں آپ سوال کر رہا ہوں شکرا جی میرا سوال بہت سیدھا ہے آپ بی جی پی کو چھوڑی بات سوال میری زبان ہے جو سوال بی سی ورگ کا ہے جی اگر کوئی تکنیکی خامی ہوگی روستر کے فالو کرنے میں اسے آپ ٹھیک کریں گے ہاں یا نہیں بس اتنا جاننا چاہتا ہے پورا 36 گھڑکا 51 52 فیزدی وی سی ورگ جس مرشد طور پر ہم دون کو سب کچھ کرنے تیار ہے ہم امید کریں گے اگر تکنیکی طور پر دکھو لیں روستر کو اگر اس میں کوئی تکنیکی خامی ہے تو اسے دور کر دیا جائے کیونکہ باتوں میں او بی سی کے ساتھ تو سب ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کاغزوں میں حالاتوں میں عدالتوں میں او بی سی ورگ اکیلا کھڑا دکھتا ہے اور شاید اسی لیے ہمارے دیش کی لگ بھگ مد پردیش تیس گرڑ جسے کئی بڑے راجیوں کی لگ بھگ آدھی آبادی کو شیئر کرنے والا یہ ورگ آج بھی اپنے حقوں کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لیے تمام درشکوں کا بہت شکریہ موسیقی